نمسکار کان کے پردے کو ٹھیک کرنے والے آپریشن کے وشائے میں مریضوں اور ان کے پریوار کے مند میں کئی طرح کے سوال رہتے ہیں آئیے آج انہی سوالوں کے جواب جانے یہ آپریشن کب ضروری ہوتا ہے؟ یہ آپریشن عام طور پر انفیکشن کے قارن فٹے ہوئے کان کے پردے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر دو تین مہینے میں چھید نہ بھریں تو آپریشن ضروری ہو جاتا ہے اگر کان کا پردہ چوٹ لگنے کے قارن فٹا ہو تو ادھکتر کیسز میں کچھ ہی ہفتوں میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ ہی کیسز میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اس وشائے پر اپنے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کان کے پردے کے چھید کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور اپائے ہے کیا چھوٹے چھید کو بھرنے کے لیے اینٹی سرجن چھید کے کنارے پر ایک خاص دوائی لگا سکتے ہیں کیمیکل کارٹری نام کے اس پروسیجر سے کئی مریضوں کا چھید بھر جاتا ہے اگر آپریشن نہ کرائے جائے یا سمائے سے نہ کرائے جائے تو کیا نقصان ہو سکتے ہیں کان کا پردہ کان کو انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اس لیے پردے میں چھید ہونے پر بار بار انفیکشن ہو سکتا ہے بار بار انفیکشن ہونے سے چھید دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے زیادہ بڑے چھید کے آپریشن کا سکسیس ریٹ تھوڑا کم رہتا ہے بار بار انفیکشن ہونے سے کان کی سننے کی باری کھڈیاں کل سکتی ہیں کان میں جتنی زیادہ ڈیمیج ہوگی اتنا ہی سننے کی شکتی کے واپس آنے کا چانس کم ہوگا بار بار انفیکشن ہونے سے کان میں ٹیمپینو سکلاروسس نام کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس میں کان کی ہڈیاں ایک دوسرے سے چپک جاتی ہیں اور پھر انہیں ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس آپریشن کا کیا نام ہے کان کے پردے کے آپریشن کو ٹیمپینو پلاسٹی کہتے ہیں ٹیمپینو پلاسٹی دو پرکار کی ہوتی ہے پہلی جس میں صرف کان کا پردہ ریپیئر کیا جاتا ہے اور دوسری جس میں پردے کی ریپیئر کے ساتھ ساتھ مجھے کان کی باریک ہڈیوں کی بھی ریپیئر کی جاتی ہے صرف کان کے پردے کی ریپیئر والے آپریشن کو مارنگو پلاسٹی بھی کہتے ہیں کیا مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے بچوں کا آپریشن جنرل انیسیسیا میں مطلب بے ہوش کر کے ہی ہوتا ہے بڑوں کا آپریشن جنرل انیسیسیا کے علاوہ لوکل انیسیسیا میں مطلب سن کر کے بھی کیا جا سکتا ہے بشرتے کے مریض زیادہ گھبرانے والا نہ ہو اور سرجن کے ساتھ کو آپریٹ کریں آپریشن کن طریقوں سے ہوتا ہے کان کے انش بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے آپریشن بہت باریکی سے کرنا ہوتا ہے مایکروسکوپ یا انڈوسکوپ بارا کئی گناہ میگنیفائی کر کے مطلب بڑا کر کے دیکھنا ہوتا ہے مایکروسرجری یا انڈوسکوپک سرجری دونوں ہی کارگر طریقے ہیں پدھتی کا چناب آپ کو اپنے سرجن پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس پدھتی میں زیادہ کمفورٹیبل ہیں چیرہ کہاں لگایا جاتا ہے؟ کیا نشان پڑتا ہے؟ ادھکتر سرجنز کان کے پیچھے سے چیرہ لگاتے ہیں کچھ سرجنز کان کے اندر سے بھی چیرہ لگاتے ہیں دونوں ہی طریقوں میں آپریشنز کے کچھ سمیں بعد کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا بہت چھوٹے چھید کو بینہ چیرے کے بھی آپریشن کر سکتے ہیں فٹا ہوا پردہ ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے؟ جب میں آپریشنز کی صلاح دیتا ہوں تو مجھے کئی بار یہ شب سننے کو ملتے ہیں ڈاکٹ صاحب کان کا نیا پردہ بڑھیا ایمپورٹڈ والا لگائیے گا پر اصل میں کان کے پردے کے چھتیگرست حصے کو ڈھکنے کے لیے مریض کے اپنے شریر کے کسی حصے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر لگایا جاتا ہے اس پیچ یا حصے کو گرافٹ کہتے ہیں یوں تو شریر کے کئی حصوں سے گرافٹ لیا جا سکتا ہے پر میں پسند کرتا ہوں ٹیمپوریلس فیشیا ٹیمپوریلس فیشیا کان کے پیچھے کی سکن کے نیچے کی ایک پرد ہوتی ہے آپریشن کے سمیں اس پرد کو کاٹتے ہوئے ہی آگے جاتے ہیں اس لیے ایک ہی چیرے سے گرافٹ بھی نکل جاتا ہے اور آپریشن بھی ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپریشن سے پہلے اور بعد میں کیا ہوتا ہے ویڈیو اگر پسند آ رہا ہو تو پلیز اسے لائپ ضرور کریں آپریشن کی تیاری کیسے کی جاتی ہے آپریشن کے لیے مریض کی فٹنس چیک کرنے کے لیے اس سے اس کی انی بیماریوں دوائیوں اور الرجی کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں ضروری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں آپریشن سے دو ہفتے پہلے سموکنگ بلکل بند کر دینی چاہیے کان کے آس پاس بہت ادھک بال ہوں تو انہیں آپریشن سے پہلے اتارا جاتا ہے اگر آپریشن سے پہلے والے ہفتے میں زکام بخار وغیرہ ہو تو اپنے اینٹی سرجن کو ضرور دکھائیں آپریشن کی صبح کچھ بھی کھانا پینا منع ہوتا ہے جویلری میک اپ یا کانٹیکٹ لینسز نہ پہنیں اگر ڈینچرز پہنتے ہیں تو انہیں آپریشن ٹھیٹر میں جانے سے پہلے ضرور اتار دیں آپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے بے ہوش کر کے آپریشن ہوا تو کئی گھنٹے نیند یا سستی کا اثر رہ سکتا ہے تھوڑا درد تو رہتا ہے پر پین کلر سے کنٹرول ہو جاتا ہے مریض شام کو یا اگلے دن صبح گھر جا سکتے ہیں کان کی پٹی تین چار دن میں ہٹا دی جاتی ہے دو تین ہفتے تک کان بند بند لگتا ہے کیونکہ آپریشن کے دوران ائر کے نال میں جلی جیسی ایک چیز بھر دی جاتی ہے جل فوم نامکیے بدارت دھیرے دھیرے اپنے آپ گھل جاتا ہے کچھ دن تک باہری کان کے آس پاس سن جیسا لگ سکتا ہے ہفتہ دس دن میں بچے سکول جا سکتے ہیں اور ادھکتر بڑے اپنے کام پر لوٹ سکتے ہیں پر یہ اس بات پر بھی نربھر کرے گا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں باہر کا چیرہ تو دس پندہ دن میں بھر جاتا ہے لیکن پردے کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم چھ ہفتے لگتے ہیں آپریشن کے بارے میں آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا دواگت ہے آپریشن کے بعد کی سابدھانیوں کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں چرچہ کریں گے دھنیوال